اسلام علیکم میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں گوھر انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد عمر گوھر صاحب یہ انجینئر بھی ہیں ان کا اپنا کاروبار بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہن فارمنگ کی طرف آئے یہ اس طرف کیوں آئے اس کاروبار کا ان کو یہ کیوں شوک پڑا یہ سب ہم انہی سے جانیں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان کے پاس کون کون سی بریڈ ہے کتنے بر سے انہوں نے شروع کیا 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 مشکلات پیش آئی کھڑاک اور میڈیسن کے بارے میں جانیں گے اگر آپ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے یہ سب ہم انہی سے جانیں گے اسلام علیکم حوال علیکم اسلام عمر بھائی یہ آپ نے کاروبار کب کیسی اور کیوں شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقلی لازٹ یئر جب کوویڈ نائنٹین آیا تو اس وقت جو ہمارا پہلے سے کاروبار چل رہا تھا الحمدللہ بہت اچھا کاروبار تھا اس میں لاغ ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ وہ باندھونا شروع ہو گیا تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ کچھ اس طرح کا کاروبار ایک سائیڈ بزنس کے طور پر ہونا چاہیے کہ جو کوویڈ کی وجہ سے یا اگر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ چلتا رہے تو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں اور مجھے شوک یہ بچپن سے تھا تو وہاں سے میں نے کچھ رہنمائی لی اور میں نے پھر یہ اپنا کام سٹارٹ کر دیا اچھا عمر بھائی آپ کے پاس کون کون سے بریڈ ہیں میرے پاس جو ابھی اس وقت بریڈ ہے جو چار قسم کی بریڈ ہے وہ ابھی اس وقت اگلنگ پہ آرہی آرہی جو امریکن بریڈ ہے اس کے علاوہ بلیک بینٹم ہے جو ایک فینسی بریڈ ہے اس کے بعد اپنا میرے پاس آسٹرلوپ ہے اسٹریلین بریڈ ہے اس کے بعد گولڈن ہیوی باف ہیں یہ چار بریڈ ہیں جو اس وقت اگلنگ ہے اس کے علاوہ پلے ماؤت راک ہے سوس ایکس ہے سلور سپرائیڈ ہے اور گولڈن سپرائیڈ ہے اچھا عمر بھائی آپ نے کتنے برد سے شروع کیا یہ کاربار میں نے تقریباً ایک سو اور بیس میں نے ڈے اولڈ کے چکس لیے اس وقت مجھے کافی لوگ انہیں یہ بات بولی کہ یہ آپ اتنے چھوٹے چکس لے رہے ہیں ان میں کافی زیادہ آپ کو مشکلات آئیں گی یہ موٹیلٹی کافی زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی میرا ایک یہ شوق تھا کہ میں نے جو بھی یہ کام سٹارٹ کرنا ہے میں نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ اس میں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو میں نے ڈے اولڈ کے ایک سو بیس چکس لیے تھے تو اس سے میں نے سٹارٹ کیا اس میں جو ٹوٹلی دمیسمنٹ تھی وہ تقریباً تیز ہزار کے چکس آئے تھے یہ سارے مختلف بریڈز کے ملا آگئے اچھا اس سب میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں یہ تھا کہ یہ ایک بروڈنگ ہوتی ہے جو ہیچنگ کے بعد ہوتی جب ہم ڈے اولڈ کا چک لیتے ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ ایک مہینے تک یا دو مہینے تک کم از کم جیسے جو نارملی مرگیوں کے نیچے نکلتے ہیں بچے تو مرگی اس کو پالتی ہے تو اگر ظاہرہ یہ تو انکیبیٹر سے نکلے ہیں تو ان کے لیے بروڈنگ ہوتی ہے بروڈنگ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے پالنا ہوتا ہے ایک ہارس ٹیمپریچر کے ساتھ ان کو رکھنا ہوتا ہے تو میں چونکہ اس وقت نیا تھا اور میں نے بھی سب کچھ ویڈیوز میں سے ہی دیکھا تھا اور ایکسپیرینس ریالیٹی میں کچھ اور ہوتا ہے اور ویڈیوز دیکھنے کی حد تک کچھ اور ہوتا ہے تو میرا جو ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا مشکلات اس طرح سے ہی کہ ان میں موٹیلٹی کافی زیادہ ہونی شروع ہو گئی کوئی ایک ہفتہ یا دس دن کے بعد جو ویکسین شیڈول میں نے اپلائی کیا ان پہ وہ شاید ان کے لیے کافی زیادہ ہیوی تھا تو اس کے بعد کوئی ان کا جو تیمپریچر اور ہمیڈیٹی تھی وہ ہم سے کنٹرول نہیں شاید ہوئی اس کی وجہ سے ڈیلی تین چار تین چار موٹیلٹیز ہونا شروع ہو گئی تین چار دن کے بعد پھر ہم نے ایک ڈاکٹر کا یہاں پہ اپنے فارم پہ وزیٹ کروایا تو ڈاکٹر نے پھر ہمیں اس کے بارے میں ڈاکٹر نے پھر ہمیں اس کے بارے میں جو گائیڈنس جی کہ کس طرح سے آپ ان کو رکھیں تو پھر ہم نے جس طرح اس نے ہماری رہنمائی کی ہم نے اس طرح سے پھر ان کو رکھنا شروع کیا پھر ان کی جو موٹیلٹی ہے مرنے کی جو ریشو ہے وہ کام ہوتی گئی اور پھر جو ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس جو بچگے تھے وہ تقریباً سکسٹی تو سیونٹی تھے مرگیاں جو ایگ لینگ پہ آگئی تھی عمر بھائی ہن فارمنگ کے لیے سب سے زیادہ جو موسم ہے وہ کون سا صحیح رہتے ہیں اس میں جو موسم ہے اگر تو تجربہ ہے پھر تو اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا اگر آپ نئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ شدید گرمی بھی نہ ہو اور سردی بھی نہ ہو اس میں یہ جو اپریل کا مہینہ ہے یہ بھی اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں کیونکہ اگر ابھی ان دنوں میں ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ جب ایگ پہ آئیں گی تو اس ٹائم جو اینا سردی ہو چکی ہوگی جہاں پہ ہماری اس وقت یوز ایج بھی بڑھ جاتا ہے انڈے کا تو اس کا ان دنوں میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہم یہ ان کو سردیوں میں شروع کریں اور جب یہ انڈے دینے پہ آئیں گی تو اس ٹائم تک گرمیاں چکی ہوگی اور ویسے بھی سردیوں میں ان کو پالنا تو تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے گرمیاں کی نسبت درمیان والا موسم اس کے لیے صحیح رہتا ہے جی بالکل اس میں جو درمیانا موسم نئے بندے کے لیے جو درمیان والا موسم وہ بہتر ہوتا ہے ان کے پاس جو جو بریڈز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا ان کے فائدے ہیں عمر بھائی ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس بریڈ ہے یہ کیمرہ میں نے گر یہ دکھائے بریڈ کے والی یہ آر آئی آر بریڈ ہے یہ امریکن بریڈ ہے یہ انڈے دینے کے لیے ماہر سمجھی جاتی ہے اس کا جو انڈ ہے میرا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ یہ پہنٹالیس گرام سے شروع ہوتا اور پچتر گرام تک ان کا انڈہ ہوتا ہے یہ امریکن بریڈ ہے بہت ہی اچھی بریڈ ہے اس کے بعد جو ہماری اگلی بریڈ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں یہ ہماری بریڈ ہے بلیک بینٹم اس کو بولتے ہیں اس کے پاؤں کے اوپر بال ہوتے ہیں یہ فینسی بریڈ ہے فینسی بریڈ میں آتی ہیں یہ یہ بھی بہت اچھی بریڈ ہے اس کا موٹالیٹی ریٹ بہت کم ہے میرے پاس اور یہ انڈے بھی اچھے دیتی ہیں لیکن یہ زیادہ تر ان کی آگے بریڈنگ کے لیے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بہت ہی فیمس بریڈ جو آج کل پاکستان میں چھائی ہوئی ہے یہ آسٹلوپ ہے یہ ایک آسٹریلین بریڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی بریڈ ہے میرے پاس یہ آسٹریلین بریڈ ہے یہ بھی انڈے دینے کے لیے ماہر سمجھی جاتی ہے اس کا بھی انڈا 45 گرام سے شروع ہوتا ہے اور 75 گرام تک ہوتا ہے اس بریڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے تین سو چون سٹھ انڈے انہوں نے ایک سال میں دیئے ہوئے ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں یہ ہمارے پاس بریڈ ہے یہ ابھی ہم نے نئی سٹارٹ کی آلموس یہ تین ماہ کے ہو گئے ہیں یہ پلے ماؤتھ راک ہیں یہ جناب ہالنڈ کی بریڈ ہے بہت ہی اچھی بریڈ ہے یہ انڈے دینے کے لیے یہ بھی ماہر سمجھی جاتی ہے باقی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ابھی ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتنے انڈے یہ دیتی ہیں سنا تو یہ ہی ابھی تک کہ یہ بہت اچھی انڈوں کے لیے اور یہ جو دوسری بریڈ ہے ہمارے پاس یہ بھی ابھی ہم تیار کر رہے ہیں بریڈ یہ سوس ایکسس کو بولتے ہیں انگلینڈ کی بریڈ ہے یہ بھی بہت ہی ہوبصورت بریڈ ہے تو ابھی یہ بھی ایگ لینگ نہیں ہے ابھی تو یہ شروع ہونے والے انڈوں کے آنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی جیسا ایکسپیرینس ہوگا پھر ہم آپ کے ساتھ اگلے پارٹ میں شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں یہ جو ہم سیل کرتے ہیں یہ آسٹرلوپ کے ہیں ان میں آلموس سارے آسٹرلوپ کے ہیں یہ وان منتھ کے ہونے والے ہیں تو یہ فار سیل ہے یہ بکنگ ہے ایک بندے کی ایک مہینے بعد ان کو ہم انشاءاللہ ڈاللیور کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس بریڈ ہے یہ فینسی بریڈ ہے یہ سیلور سپرائیڈ ہے یہ فینسی بریڈ ہے یہ کبوتر کے ساتھ ایک ملتی جلتی بریڈ ہے بہت ہی اچھی بریڈ ہے یہ بھی بہت سٹرانگ بریڈ ہے اس کے بعد ایک گولڈن باف ہے آئیں ہیتھر ہمارا یہ گولڈن باف ہے یہ گولڈن ہیوی باف ہے اس وقت ہمارے پاس یہ یہ حسن بھائی پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے پکڑی نہیں جا رہی بات چھوڑ دیں آپ سے نہیں پکڑی جائے گی یہ اس وقت ہم نے ان کو ایک نیچرل محول دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فارم یہ یہاں پہ بھی باثنگ کرنے آئی ہیں جو ہین کی باثنگ ہوتی ہے یہ پانی کی ساتھ نہیں نہاتی ان کی جو باثنگ ہوتی ہے یہ مٹی میں اپنے اوپر مٹی پھینکے یہ باثنگ کرتی ہیں ہم نے ان کو کوشش تو پوری کی ہے ایک نیچرل جو ہاتا نا ہم ان کو ڈیلی سب کو باہر نکالتے ہیں ایک نیچرل محول پروائیڈ کرنے کے لئے اچھا عمر بھائی ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ ان کی خوراک اور میڈیسن کیا ہونی چاہیے جو خوراک ہے ہم ان کو سٹارٹر میچ دیتے ہیں شروع میں دو ڈائی مہینے کے بعد اس کے ساتھ ہم ان کی چودہ نمبر فیڈ یہ گروتھ کے لئے ہوتی ہے بیسیکلی اس میں پھر یہ ہم ایڈ کرتے ہیں اور چار مہینے کے بعد بھی ہم ان کو تیرہ نمبر فیڈ شروع کروا دیتے ہیں جو کہ انڈوں کے لئے ہوتی ہے اور میڈیسن کے بارے میں بہتر تو یہ ہے اگر فیس بوک یا سوشل میڈیا کسی بھی ویڈیو سے اگر آپ جائیں نا ویڈیو پر تو میرا خیال ہے کہ اس سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے بہتر یہ ہی حال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے کیونکہ جو سامنے دیکھ کے چیز کا پتہ چلتا ہے وہ ویڈیو سے یا آپ ویسے کسی کو سمجھا نہیں سکتے عمر بھائی ہن فارمنگ میں فائد ہے یا نقصان ہے آپ کا کیا اس میں تجربہ رہا ہے ابھی تک جو میرا تجربہ ہے اس میں مجھے نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوا ابھی تک جو مجھے ہوا ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے کیونکہ یہ جب ہمارے پاس آپ نے انکیبیٹر ہے ہم ان میں سے بچے نکلواتے ہیں بچے سیل پر لگاتے ہیں اگر بل فرض سیل نہیں ہوتا ایک مہینے کا ہو جاتا اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے ہمیں وہ نقصان ہی دیتا زیادہ فائدہ دے جاتا ہے جتنا زیادہ لیڈ سیل ہوتا ہے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ دے جاتا ہے اس میں بھی تک میں نے کوئی بھی نقصان میں نے نہیں دیکھا ان میں سیلنگ بھی اچھی ہے لوگ بوکنگ پر ہم سے لے کے جاتے ہیں اچھا اس لئے ہمارے وزیراعظم کا بھی بیان آیا تھا کہ ہن فارمنگ کرنی چاہیے نیچلے درجے کو معاشیت کے لیے بہتر رہے گا بلکل یہ میرا تو حیال ہے انہوں نے اچھا ہی فرمایا تھا انہیں کو فالو کیا آپ نے بھی فالو بھی کیا اور اپلائی تو ہم نے کر دیا کر دیا آپ کا ایکسپریئنس بھی اچھا رہا ہے اچھا یہ کون سا ویڈ ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک سال کا ہو گیا ہے یہ گولڈن ہیوی بپ اس کو ہم بولتے ہیں اس کے پاؤں کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ایک سال کا ہو گیا ہے یہ بہت ہی پیاری بریڈ ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور یہ انتہائی شریف ہیں جیسے یہ دکھنے میں بدماج لگ رہے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ سمیلی برگر بچے ہیں فارمنگ کے لیے ان کا اپنا ایک چینل ہے جس میں یہ انفارمیشن ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں ان فارمنگ کے مطلق تو آپ ان کا چینل ویزٹ کریں ان کے چینل کو ویزٹ کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی ان کے چینل کو کر دیں اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو ہمارے بتائیں میرا چینل ہے گوھر فارمنگ کے نام سے میرا اس وقت چینل چل رہا ہے آپ اس کو فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ پیج ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے اس میں ہم وقتاً فا وقتاً اپنے فارم پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں مختلف جو ان کو بیماریاں لگتی ہیں ان کے بارے میں بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں کس طرح سے رکھنا ہے کیج کا سائز ہرا کس طرح سے دینی ہے صفائی کس طرح کرنی ہے کیا کرنا ہے تو ہم سب کچھ اپنے ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پنچانے کے لئے شیئر کریں اللہ حافظ